رحمان الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو میربان نہائید رحم والا ہے آج ہم اپنے سبق میں دیکھیں گے الف اور زبر کا فرق تو یہ لفظ پڑھیں آپ اور ان کے اوپر غور کریں جیسے ہیں جگ اور جاگ جگ اور جاگ جیم زبر کا گاف جگ اور جیم علف جا گاف جاگ تو جاگ میں کیا ہے زبر کی آواز ہے اور جاگ میں جو ہے وہ علف بیچ میں آتا ہے تو علف سے لفظ لمبا ہو جاتا ہے جیسے زبر میں کاف ٹے کٹ اور علف آئے گا تو بن جائے گا کاٹ تو اب یہ ہے لفظ تار آپ ذرا اس کے اوپر غور کریں اور اسے زبر کے ساتھ لکھنے کی کوشش کریں تار تے علف تا رے ساکن تار شاباش خود سے سوچیں تو یہ کیا بن جائے گا تار تے زبر رے تار زبر کے ساتھ تار آئے گا علف کے ساتھ آئے گا تار یہ ایک اور لفظ ہے نگ نون زبر گاف نگ اب نون کے ساتھ علف لگا دیں شاباش تو نون علف نا بن جائے گا ہے نا اور گاف ساکن تو پیارے بچوں یہ ہو گیا ناگ تو زبر کے ساتھ نگ اور علف کے ساتھ ناگ اب یہ ایک اور مثال ہے زبر کے ساتھ ہم پڑھیں گے نام نون زبر میم نام اور علف کے ساتھ خود سے سوچیں نون اور علف کے ساتھ جب نون کے ساتھ علف مل جاتی ہے تو کیا بن جائے گا نا اور میم ساکن یہ بن جائے گا نام شاباش تو زبر کے ساتھ نام اور علف کے ساتھ نام یہ اگلی مثال ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے تاک تو علیف کو اٹھا کے تاک کے اوپر جو ہے وہ زبر لگا دیں تو کیا بن جائے گا اپنے آپ سے سوچیں لکھیں شاہ باش آپ نے بلکل صحیح سوچا یہ ہے تک زبر کے ساتھ تک اور علیف کے ساتھ تاک ٹھیک ہے پھر اگلی ہے جام دیا ہوا ہے جیم علیف جا میم ساکن جام اگر ہم جیم میں سے علیف نکال دیں جیم کے اوپر زبر لگا دیں تو یہ بن جائے گا جم شاہ باش جم اور علیف کے ساتھ جم پھر آگے ہے جل تو جل کے آگے علیف بیچ میں لگا دیں نام سے پہلے تو کیا بن جائے گا ہاں پیارے بچوں آپ نے بلکل ٹھیک سوچا یہ بن جائے گا جیم علیف جا لام ساکن جال زبر کے ساتھ جل اور علیف کے ساتھ جال پھر ہے دم دال زبر میم دم اور جب ہم علیف لگائیں گے تو دال علیف دا میم ساکن کیا بن گیا شاہ باش اب نے بلکل ٹھیک پہچانا یہ بن گیا دام تو زبر کے ساتھ دم اور علیف کے ساتھ دام دیال علیف دا پھر یہ ہے گھٹ گھر ٹے گھٹ اور اگر گھا کے آگے علیف لگا دیں تو بن جائے گا گھا ٹے ساکن شاہ باش یہ بن گیا گھاٹ تو آپ نے دیکھا کہ زبر اور علیف سے علیف لگانے سے آواز لمبی ہو جاتی ہے یہ بن گیا کم کاف زبر میم کم اور اگر ہم کاف کے ساتھ علیف لگائیں گے تو بن جائے گا کیا کرتے ہیں ہم سارا دن کام اور آپ کے بچے سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے آپ کے کرنے کے کار کام ہے میند سے پڑھائی کرنا کم اور کام پھر ہے چال چے علیف جا لام ساکن چال کے اوپر علیف نکال کے چے زبر لام چل چال اور چل تو ہمیں روز چلتے ہیں اپنی چال درست رکھنی چاہیے یعنی اپنے کردار کی حفاظت کرنی ہے تو راک راک کیا ہوتی ہے جب لگڑیاں جال جاتی ہیں تو پیچھے جو ان کا جلیوی چیز رہ جاتی ہے اس کو راک کہتے ہیں تو راک میں سے علیف ہٹا دیں زبر لگا دیں راک کے اوپر تو کیا بن جائے گا رک یہ چیز رکھ دو کہتے ہیں نا ہم تو راک اور رک پھر ہے مت میم زبرتے مت جھوٹ مت بولو چوری مت کرو غیبت مت کرو اور میم کے ساتھ اگر ہم علیف لگا دیں تو کیا بن جائے گا شاباش مات مت اور مات اس نے پیادے کو مات دے دی شکست کے معنی میں آتا ہے چر چر کون چرتے ہیں جانور چرتے ہیں گھاس چرتے ہیں اور چار چے علیف جا رے ساکن چار تو چار اردو میں گنتی میں چار ایک دو تین چار چار اور چار ٹھیک ہے تو ہمارے سوچنے کا کیا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے ایک دن ہم نے زبر نہیں زیر ہو جا کیونکہ آگے پیش ہونا ہے تو ہمیں اپنے ہر عمال کو دیں ہمارے ساتھ جانا ہے یہ دنیا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے اصل میں ہمیں ایک دن ان سارے عمال کا اللہ کے سامنے جواب دینا ہے تو ہمیں اپنے کردار کی اپنے الفاظ کی اپنے سوچوں کی حفاظت کرنی ہے اور اللہ نے ہمارے سے یہی ہے کہ ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں ہمیشہ یہ سوچ کر ذن کی گزاریں کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے اگر میرا رب مجھے میرے عمال کے مطابق دیتا تو آج میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں یوٹیوب چینل پہ جا کے باقی ویڈیو بھی دیکھیں